ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ٹیرس آئیلنڈ میں میں آپ کا اپنا دوست آمیت ایک بار پھر سے حاضر ہوں ایک نئی خاص ٹیپس کے ساتھ دوستو آج کے ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آج کا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو جنہوں نے ابھی تک گارڈننگ کی شروعات نہیں کی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایک ٹیرس گارڈن بنائیں اپنی چھت پر ایک گارڈن بنانا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لیے اور پر انہیں نہیں پتا ہے کہ شروعات کیسے کریں تو کیسے آپ کو کیا کرنا ہوگا تو آج میں آپ کو وہی بتانے والا ہوں یہ پہلا ویڈیو ہے اس میں شروعات کی انفارمیشن ہوگی کہ کیسے آپ اپنے گھر میں کچن گارڈن کی اپنے سبجیاں پودے ہوگا سکتے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور آپ کو شروعات کیسے کرنی ہوگی آپ کو کن چیزوں سے شروعات کرنی ہوگی اپنے گھر میں گارڈن بنانے کے لیے تو دوستو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے دوستو اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب جرور کر دیں اور اگر ویڈیو اچھا لگے تو زیادہ سے زیادہ شیئر جرور کیجئے گا دوستو ہم بات کر رہے ہیں ٹیریس گارڈن کی کیسے آپ اپنے گھر میں ٹیریس گارڈن بنا سکتے ہیں اور کیسے آپ سروعات کر سکتے ہیں تو دوستو سب سے پہلی چیز اگر آپ کو پودھا ہوگانا ہے تو آپ کو چاہیے ہوں گے گملے اب بات کرتے ہیں دوستو کہ آپ کو گملے کیسے چاہیے ہوں گے اگر آپ سبجیوں کے پودھے لگا رہے ہیں تو آپ کو تھوڑے بڑے گملے چاہیے ہوں گے تو دوستو آج میں آپ کو بلکل فری میں بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ بلکل فری میں گارڈن کی سروعات کر سکتے ہیں دوستو آپ کو کیا کام کرنا ہے سب سے پہلے اپنے گھر میں سٹور روم میں اپنی چھت پر چیک کرنا ہے اور اپنے گھر سے جتنے بھی تھوڑے ٹوٹے ہوئے ڈبے ہیں بالٹیاں ہیں کین ہیں اس طرح کی پیٹیاں ہیں ایسی چیزوں کا آپ کو استعمال کرنا ہوگا آپ سب سے پہلے ایسی جتنے بھی آر دس بارہ جو بھی ڈبے آپ کو ملتے ہیں آپ انہیں اکھٹا کیجئے کیونکہ آپ کو بہت ساری چیزوں میں کام آنے والے ہیں دبے جیسے پیٹیاں کام آئیں گی سوکھے پتے رکھنے کے لیے خات بنانے کے لیے تو دوستو آپ کو اسی طرح سے سب سے پہلے اپنے گھر میں ٹوٹے ہوئے ڈبے استعمال کرنے ہیں یہ دیکھئے یہ بھی میرے پاس ایک تھرما کال کی پیٹی ہے جو میں نے کباری والے سیلی تھی گلی میں تھوڑی ٹوٹی ہوئی ہے اور ہمیں گارڈنگ کے لیے ٹوٹے ہوئے ہی ڈبے چاہیے ہوتے ہیں یہ تھوڑی چٹکی ہوئی تھی پر میں نے اسے رسیوں کی دیکھی یہاں سے ٹوٹی ہے میں نے اسے رسیوں کی مدد سے ٹائٹ کر لیا ہے دوستو اتنی بڑی پیٹیاں آپ کو چاہیے ہوں گی فلدار پودوں کے لیے جیسے کی ہائی بریڈ کا امرود ہے آم ہے نیمو ہے انار ہے نارنگی ہے کیلہ ہے آپ ایسے پودیں ان میں لگا سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو چھوٹے پودیں جیسے ٹاماتر ہے سیملا ملچ ہے ایسے ڈبوں کے لیے چھوٹے پودیں ہیں ان کے لیے آپ یہ اس طرح کے چھوٹے ڈبے استعمال کر سکتے ہیں دوستو دوستو آپ گملے بھی استعمال کر سکتے ہیں سستے گملے سائز کے چھوٹے آپ کسی بھی نزدی کی دکان سے کھڑی سکتے ہیں ان کے بعد ان کے لیے بھی میں ابھی آپ کو انفورپنیشن دوں گا کہ آپ کو کتنے روپے میں مل جائیں گے دوستو اور سب سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ کرنا اگر آپ گارڈنگ سٹارٹ کرنا والے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو ڈھونڈنا ہوگا اپنے گھر میں ٹوٹے ہوئے ڈبے آپ چاہیں تو کباری والے سے بھی دس بھی سلپے میں آسانی سے خریب سکتے ہیں ان ڈبوں کو یہ میرا دیکھئے گارڈنگ میں اگر ڈبے چاہیے تو ساتھ کے ساتھ خات بھی چاہیے ہوگا تو اس کے بعد لیے میں ویڈیو میں اگلی ویڈیو میں انفارمیشن دوں گا کہ یہ جو چیز آپ نے دیکھی یہ کیا تھی دیکھئے یہ ٹب ہے یہ میں نے صرف 20 روپے میں لیا تھا کباری والے سے یہ جو آپ کین دیکھ رہے ہیں اتنی سندر میں نے انہیں پینٹ کیا ہے یہ صرف آپ کو 30 روپیز میں 20 لٹر کی بسلری کی کین جن میں ہلکے فل کے چھے دھوتے ہیں کسی بھی کباری والے سے آپ کو یہ مل جائیں گی صرف 20 روپے میں والے سے یہ کین میں نے 20 روپے کے لیے اور ان میں سہتوت کا پیڑ ہے انار کا پیڑ ہے یہ دیکھئے انار لگے ہوئے ہیں اس پودے پر انار کا بھی فول آنے لگا یہ کین میں نے اس میں لگایا ہوا ہے کری پتہ یہ بھی میں نے خریدی تھی 20 کی دیکھئے اب بات کرتے ہیں آپ کو ٹماٹر بینگن کے پودے لگانے ہیں تو اب اس طرح کی کی کینوں کا استعمال کر سکتے ہیں یہ 20 لیٹر کی کین ہے یہ 20 لیٹر کی کین کو میں نے دو پارٹ میں ڈیوائیٹ کیا ہے تو اس میں دیکھئے آدھا ادھر لگایا ہے اوپر کا پارٹ اور نیچے کا پارٹ ادھر ان میں آپ آسانی سے ایک اچھا بینگن کا پودہ ٹماٹر کا پودہ سملا میچ کا پودہ کوئی بھی پودہ آپ لگا سکتے ہیں دوستوں اور دوستوں آج کے ویڈیو میں بس آپ کو یہی بتاؤں گا پورے ویڈیو میں کی آپ کو سلوات کیسے کرنی ہے گارڈنگ کی سب سے پہلے آپ کو اپنے گھر میں ٹوٹے ڈبے کین بالٹیاں سب کچھ لے کر کے آنا اور ان میں نیچے ایک ایک دو دو ہول بنا لینے اتنا بڑا ٹب میں اوپر سے ٹوٹا ہوا ٹب سے 20 روپے کا مل گیا اس میں آپ آسانی سے دو تین تو رہی کی لوکی کی بیل آسانی سے لگا سکتے ہیں دوستوں اور باقی اگر اس کے دو ڈبے کے علاوہ بھی اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں تو دیکھئے دوستو یہ میں نے پائپ لیا تھا یہ بھی مجھے ٹوٹا ہوا پائپ ملا تھا جس کے مندر میں ہول کر یہ منی پلانٹ لگا دیا ہے تو دوستو یہ ویڈیو میں اس لئے بتا رہا ہوں جن لوگوں کو بینہ پیسے کھرچ گارڈننگ سٹارٹ کرنی ہے یہ ان لوگوں کے لئے ویڈیو ہے اگر آپ ٹوکریوں میں پودھے لگانا چاہتے تو بیس بیس روپے کے کٹورے آپ کو بجار سے مل جائیں جن میں میں ہول کر رسی وں سٹارٹ سے لینا چاہتے تو مجھ سے بھی سمپر کر سکتے ہیں میں بھی آپ کو ایسے گملے پروائیڈ کروا سکتا ہوں یہ مٹی کا گملہ آپ 30 35 سے 40 میں مل جائے گا اور اگر آپ چھوٹا گملہ لینا چاہتے ہیں تو یہ 15 روپے میں آپ گملہ مل جائے گا پر کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے سف ویڈیو میں اتنا ہی ہیں سب سے پہلے آپ میں اگلا ویڈیو کل پھر سے بناوں گا تو آج کے ویڈیو میں اتنا ہی آپ جلدی سے اپنے گھر میں سارے ڈببے لیجئے اور انہیں کھٹا کیجئے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں